ساقیب یہ بتایا ہے کہ ووٹو کے خرید و فروخت کی جو باتیں چل رہی ہیں جو ویڈیوز آئیں سامنے اتا تارڈ صاحب نے کچھ ویڈیوز ریلیس کی اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے اتا تارڈ کے آفس کی کچھ ویڈیوز آ جاتی ہیں کیا چل رہا تھا؟ وہ ایک ہلکے کی حد تک معاملہ ہے بظاہر جو ہے وہ اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے اس نے نوٹس بھی لیا ہے نوٹسز جاری بھی کیے ہیں اس پہ آگے فردر ہیرنگ بھی ہوگی اور فردر اس کو پروب بھی کیا جائے گا اس ووٹو کی خرید و فروخت کے حوالے سے ایک اور دلچسپ قصہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں لیکن اس سے قبل آج ایک ٹی وی چینلز پہ جب کراچی کی صورتحال پہ بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ بارش کی وجہ سے جو مشکلات شہریوں کو سامنا کرنا پڑا اور بارش بھی بہت زیادہ نہیں ہوئی تو یہ خبر جب چل رہی تھی تو اسی کے ساتھ ایک ایڈ بھی چل رہا تھا کہ چنو نئی سوچ کو جو جو پیپلز پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کی جانب سے ایک اشتہار جو ہے وہ آ رہا ہے مختلف چینلز پر کے نئی سوچ کو چنویں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان دونوں کا اگر ملا کر اگر دیکھیں آپ تو وہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی دو ہزار آٹھ سے آنورڈ وہ بھی ان کو بطور جو ہے وہ ایک پیش کرنی چاہیے تھی ملک بھر کے لیے کہ ہم جو ہے وہ یہ کرسرف کیا ہے ہم نے صد میں اور اب ملک کے لیے ہمیں قیادت دیں تو ہم جو ہے وہ اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں جو آپ نے خرید و فروخت کی بات کی یہ معاملہ پورے الیکشن کو اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ ایک ہلکے کا معاملہ ہے اس کو الیکشن کمیشن دیکھے گا لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں کہ ووٹوں کی خرید و فروخت یا جو اس قسم کے جو معاملات تھے ماضی میں سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے سینٹ کے الیکشن میں وہاں پہ کوئی ویڈیوز آئی تھی جن ویڈیوز میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگ تھے یوسف رضا گلانی صاحب کے جو سابزادے ہیں ان کا نام تھا پی ٹی آئی کے ایک دو لوگ تھے تو تین چار لوگ تھے اس کے خلاف الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا اور وہ معاملہ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ اسلامباد کی کچہری میں پیننگ ہے اس میں کچھ نہیں ہو سکا اور وہ ویڈیو کی ثبوت آئے تھے کہ اس میں پیسے جو ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں بقاعدہ طور پر سینٹ الیکشن کے لیے تو یہ بھی بڑا ایک عجیب سا سلسلہ ہے کہ وہ میں بات کر رہا ہوں آج سے تقریباً تین سال پہلے کی تو اس قسم کی جب چیزیں آتی ہیں فار ایکسیمپل یہ معاملہ آیا ہے تو اس کو انڈیپٹ پروب کر کے بے شک ایک علکے کی عطا کو انڈیپٹ پروب کر کے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ایک تو سزا ہونی چاہیے لیکن وہ سزا کا پروسس پھر وہی ہے کہ وہ معاملہ جس کیس کو آپ جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ چند دنوں میں کنکلوڈ اور جو نہیں کرنا چاہتے تو چار سال بھی لگ جاتے ہیں تو یہ جو رویہ ہے یہ بھی میرا خیال میں اس کو دیکھا جانا جروری ہے ایک اور بات کے جو بلاول ہیں ان کی جو ایک تو کچھ عرصہ قبل بھی جو بلاول جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے بات کی تھی پھر دوبائی گئے اور واپس آئے تو یہ جو انسائیڈ پیپلز پارٹی اتار چڑھاؤ موجود ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب جو سندھ ہے سندھ کو ہر صورت سکی اور کر کے پھر بہتر جو ہے وہ مرکز میں یا بلوچستان میں کوئی اتحادی سیٹ اپ بنانے کی کوشش میں ہے لیکن بلاول جو ہے وہ اپنی تقریر میں کہیں جو اتار چڑھاؤ ہمیں نظر آ رہا ہے کل میرپور خاص کی تقریر آج کی تقریر اور اس سے پہلے کی جو تقریر ہیں اور خاص طور پر اس کیسی کے ساتھ وہ جہاں پہ نون لیگ کو کر رہے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی کو بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو نفرت کی سیاست ہے تو یہ وہ اس پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ نفرت کی سیاست کو ہم نے ختم کرنا ہے تو جب وہ نفرت کی سیاست کہتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی پیج پہ جو ہے وہ نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقریر ہو رہی ہیں جو سخت جملے ہیں جو ایک دوسرے پر الزمات ہیں یہ پولٹیکلی وہ اس کو استعمال کرتی ہیں جو ماضی میں بھی سیاسی جماعتیں کرتی نہیں بلکہ اس سے بھی سخت جو ہے وہ الزمات لگاتے رہے لیکن ایک چیز تیہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست ہم نہیں کریں گے ہم جس طرح کا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب جو ہے وہ لے کے آئے محول لے کے آئے اس محول کو آگے جو ہے وہ نہیں بڑھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جب آٹھ فروری کو الیکشنز ہو جائیں گے تو کوئی بھی سچویشن ہوگی تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی ہو سکتا ہے بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے آپس میں مذاکرات بھی کریں چیزیں آگے بھی بڑھیں اس کا جو ہے وہ میرا خیال ہے اتنا فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا آخری بات ووٹ کی جو اہمیت کے حوالے سے ابھی جو بات ہوئی ووٹ کی اہمیت جو عام لوگ ہیں ان کو جگنی طور پر یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کے مسائل چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کا جو کیچن ہے وہ ان کا مسئلہ ہے ان کے روزمرہ کے بیرزگاری ہے ان کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے ان کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام بندے کو ایفیٹ کر رہی ہیں تو ووٹ کی وہ طاقت ہے کہ جو بھی حکومت آنی ہے اس نے پانچ سال کے لیے رہنا ہے سارا اس نے سٹرکچر بنانا ہے پالیسیز بنانی ہے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے جس معیشت کو یہ ملک کو آگے بڑھنا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اپریل دو ہزار بائیس سے لے کر جو اگست دو ہزار تئیس تک کی حکومت تھی اس کی وجہ سے مہنگائی بہت زوروں پر ہوئی بیروزگاری بنی لوگوں کو عام بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا لیکن اب اپریل دو ہزار بائیس سے اگست دو ہزار تئیس تک جو حکومت تھی اس وقت نہ پیپلز پارٹی اپنے الیکشن کمپین میں اس کا ذکر کر لی ہے نہ نون لیگ کر لی ہے نہ کر سکتی ہے کیونکہ اس کو ڈیفینڈی نہیں کیا جا سکتا بلکہ جو نواز شیف صاحب ہیں انہوں نے تو بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں دوزار سترہ سے ظاہر ہے یہ بارشیں وغیرہ تو ہوتی رہتی ہیں حالات بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں جس طرح کہ ہوتے ہیں مگر اس سے پیپلز پارٹی کیمپین آپ دیکھ رہے ہیں متاثر ہوتی ہوئی جس طرح صرف نون لیگ بھی اس کے اوپر بیانیاں بنانا شروع ہو گئی ہے متاثر تو کچھ نہ کچھ تو یقینی طور پر ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو عزرداری نے بڑا جو ہے وہ اس کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا اور اس چیلنج کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے اور یہ ریالٹی ہے کراچی کی اس سے قبل بھی کراچی میں جب بھی بارشیں ہوئیں تو اس قسم کی صورتحال وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے بھی ہیں اور ریپورٹ بھی ہوتی ہے اور یہ چیز یقینی طور پر بلاول کے اس دعوے کو افیکٹ کرے گی جو انہوں نے مناظرے کے لیے جو ہے وہ کیا تھا اور اس کو موازنہ جو ہے وہ وہ کر رہے تھے اور وہ دیفنیٹلی جو مناظرے میں بتانا چاہ رہے تھے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے جو وہاں پہ ہسپیٹلز بنائی ہیں یا پبلک کوئی سرف کیا ہے عوام کے لیے جو کام کیے انہوں نے اس کا موازنہ وہ پنجاب میں یا جو نون لیگ ہے اس نے جو یہاں پہ کام کیے ہیں اس سے موازنہ کرنا چاہ رہے تھے تو وہ اثر تو یقینی طور پر ہوگا لیکن اس میں ایک جو سوال آیا تھا کہ موازنے کی بات میں میں تھوڑا سا اس کو کھولوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پورے ملک کی جماعت جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتی ہے نون لیگ بھی یہی کہہ رہی ہے لیکن اس سارے تناظر میں یہ دونوں پلٹیکل پارٹیز جنہی طور پر وہ ان کی حکومت نہیں تھی پچھلے عرصے میں یا ان کا اتنا سٹیک نہیں تھا لیکن ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب کو آپ دیکھ لیں یا سندھ کا اندرون سندھ یا پنجاب کا بھی یہ جیٹی روڈ والا جو علاقہ ہے اس کو زیادہ موازنے کے طور پر پیش کیا جائے گا جو نون لیگ ہے وہ جو جنوبی پنجاب ہے اس کو بھی موازنے کے لیے پیش نہیں کر سکتے اور اندرون سندھ جو ہے پپلز پارٹی اس کو موازنے کے لیے پیش نہیں کر سکتی اسی طرح جو بلوچستان ہے بلوچستان تو بالکل اگلور ہے کہ بلوچستان میں بھی تو حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں کبھی باپنا کبھی دوسری پارٹیز آتی رہیں مسلم لیگ نون بھی تھی دوہزار اٹھارہ تک انہوں نے کولیشن بنی پھر اس کے بعد پی ٹی آئی بھی وہاں پہ آئی لیکن اس کے موازنے کی کوئی بات نہیں کرتا اور وہاں پہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ کیا ہوا آگے کیا لاحے عمل ہے کیا پالیسیز ہیں کچھ پتہ نہیں ہے